مانے باپ تیرا شکر کرتے ہیں تو زندہ جلالی خدا مند ہے جلال کے بادشاہ تیری تعریف تیر تم چھیل کرتے ہیں آج کے دن کے لئے خدا مند جو تنہیں ہم سب کے زندگی میں بخشا کہ تیرے نام کو جلال دیں کیونکہ تیرے جلال کا بادشاہ ہے عظیم خدا زندہ جلالی پتہ ہے میں اپنے پیارے خاندان کے لئے خدا مند سے منت کرتی ہوں اور خدا مند تمنان تسلی تشافی چاہتی ہوں اور خدا اند ہماری تسلی آرزی ہے تیری تسلی حقیقی ہے آئے زندہ خدا برہت سندہ ربی تیرا پاک روح خدا اند نے حقیقی تسلی دے اور خدا اند تیرا شکر کرتے ہیں میرے ف family جنہیں اچھی عمر پائی اس نے اپنے بچوں کے بچے دیکھے اور خدا برہت سندہ ربی اور خدا اند تزیم اور جلالی خدا اند ہے تیرے بندہ نے اچھی دور دوری ہے آئے خدا تیرا شکر کرتے ہیں کہ تیمیں اپنے بندہ کو اپنے پاس بلالیا اپنے بھائیوں کے لیے بہنوں کے لیے پیارے خاندان کے لیے عزیزوں کے رب کے لیے تیری تسلی تیری تشافی چاہتی ہوں تجھے عظیم ہے جلالی ہے بہت شاہ ہے بہت سارے لوگ آج کے دن کو نہیں ریکھ سکے تنہیں ہم سب کو زندہ رکھا زندہ کی زمین پر رکھا کہ تیری عبادت کرے اور تیرے نام کو جلال دے کیونکہ تجھے جلال کا بہت شاہ ہے عظیم خدا زندہ جلالی پتہ ہے عظیم خدا تیرا شکریہ دا کرتے ہیں جتنے عزیز آگئے ہیں تیرا شکر کرتے جو آنے والے ہم کے راستوں کا ہمارکہ ہے تاکہ ہم مل کر تیرے نام کو جلال دے ہیں کیونکہ تجھے جلال کا بہت شاہ ہے عظیم خدا ہے ہم سب وقت کو غنیمت جانے کیونکہ دن برے ہیں اور سمال اور اپنے ساتھ چلنے کا گیارہ فضل عطا کر ہم بھی جگہ پر پردیسی اور مسافر ہیں اے خدا نے سفر میں مدد کر تاکہ دنا دل حاصل کرے اور تیرے نام کو جلال دے ہیں کیونکہ تجھے جلال کا بہت شاہ ہے عظیم خدا زندہ جلالی پتہ ہے خدا ہم وہ صبر چاہتی ہوں تیرے لوگوں کے لیے جو تنہے یوب ربی کو اے خدا دیا اور خدا برہ سندل ربی اس نے کہا تنہے دیا تنہے لیا تیرا ہی نام مبارک ہے ہم مل کر تیرے نام کو مبارک کرتے ہیں اور سارا جلال تیری یہ سناس شیخ نام کو دیتے ہیں سب کچھ تیرے زندہ جلالی یہ سناس شیخ نام سے مانگتے سفاتے ہیں آمین اچھا ایک بار ہم سب کھڑے ہوں گے سب جتنے بھی جہاں جہاں بھی بیٹھیں سب کھڑے ہوں گے ایک بار ہم سب جو ہے ایک آیت گائیں گے جب بھی خودم کے ضرور جائے نا تو سب سے پہلے یہی آیت گیا کریں مل کہیں گے فضل نا آلہی را بخش مناسب میرے فضل نا آلہی را بخش مناسب میرے میری گھر سفائی جنگی گھر آ دو ہے میری گھر سفائی میں نو گھر تو پانسا بچھر سفر آئی میری گھر تو پانسا بچھر سفر آئی فضل نا آلہی را باپ اور بیٹھے اور القدس کے نام سے آمین ہمارے خودم دیس مسیح کا فضل خدا باپ کی محبت اور القدس کے شراکت آپ سب کے ساتھ مسیح خودم نے میرے عزیزوں آئیں ہم آج کے دن اس عبادت کا کیونکہ ہم اپنے عزیز مسیح پشیر چوہان کے لیے خداون کے حضور شکر گزاری کے طور پر پیش کر رہے ہیں تاکہ گھرانی میں سے سوگواری جو ہے وہ دور ہو اور یہ پھر سے اپنے کاموں میں لگ جائیں یہ پھر سے زندگانی جو ہے اس کا آغاز کریں سو اس شکر گزاری کو خودم کے حضور پیش کرنے کے لیے آئیں ہم اپنے سروں کو خودم کے حضور جھکائیں گے اور دعا کریں گے اقبال کے ساتھ مل کر اقبال آئیں گے اور بلکل چھوٹی سی دعا کریں گے تاکہ ہم بخیدہ طور پر اپنی عبادت کا آغاز کرسکیں ہائے خودم یہ سناسی اس لنے کے بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کے شہدادے ہم دل کی گرائیں سے ترے شکر گزاری شموکر کے لیے جو کنے مددین لگین بخشا ہائے قادم اتلی خودم دعا دعا کرتے ہیں اس گم زیادہ فاندان کے لیے ہائے خودم دنی ہونسلہ اور تسلی بخشنا ہائے میرے بان خودا دعا کرتے ہیں اپنے بزرگ کیلئے ہائے خودم یہ سناسی جو کہ اس دلوی زمین پزایتے ہوئے تسے گلتی کہتا ہے ایک خودم تو اسے معاف کرنا ہائے خودم اس دلوی زمین پزایتے ہوئے ایک خودم وہ تیرے نام کو جلال دیتے رہے ہائے میرے بان خودا دعا کرتے ہیں آج کے کلام کیلئے ہائے خودم جو پڑھا جائے سنا جائے ہم سب کیلئے باعث سے برکت ہو ہی خدا یا سنانسی دعا کتہ ہیں تیرے بندہ کیلئے تیرے خادم کیلئے ہی خدا ان تیرے بندہ کو تیرے خادم کو تیرے حاتوں میں دیتے ہیں ہی خدا ان تین ایمان کی مصبوطی طاقہ کیونکہ یہ اپنے ایمان کے ساتھ ہی خدا ان تیرے قلان کو زیادہ سے زیادہ فلات سکے ہی خدا ان توماری دعا پر صننر قبول کر ہم سب کچھ مہمتے ہیں تیرے نام کے آمین دشریف رکھی شریف رکی بیردن شابہ شکریہ کوئی ایک ساتھ مل کر داخل خدید گائیں گے بڑی کمزور دور سامان دیئے بڑی کمزور زندگی دمان نہ کری اچھے کانے باغن ٹوٹنی دور اچھے کانے باغن ٹوٹنی دور زندگی دمان نہ کری دور سامان دیئے بڑی کمزور دور سامان دیئے بڑی کمزور زندگی دمان نہ کری چھوڑ دینا دے ملی تے نو زندگی اچھے کانے باغن ٹوٹنی دور اچھے کانے باغن ٹوٹنی دور لہذا اچھے کانے باغن ٹوٹنی دور لہذا اچھے کانے باغن ٹوٹنی دور زندگی دمان نہ کری موسیقی 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 جب پانیوں کو پانیوں سے جدا کرے تب خدا نے فضا کو بنایا اور فضا کے نیچے کے پانیوں کو فضا کے اوپر کے پانیوں سے جدا کیا اور ایسا ہی ہوا اور خدا نے فضا کو اسمان کہا پس شام ہوئی اور صبح ہوئی یعنی دوسرا دن اور خدا نے کہا کہ اسمان کے نیچے کا پانی ایک جگہ جمع ہو تاکہ خوشکی نظر آئے اور ایسا ہی ہوا اور خدا نے خوشکی کو زمین کہا اور مجمع ہوئے پانی کو سمندر کہا اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے اور خدا نے کہا کہ زمین سبز نبتات اور بیچدار پودوں اور پھل دینے والے میوہ دار درختوں کو ان کی اپنی اپنی قسم کے مطابق اور جو زمین پر اپنے ہی میں بیج رکھے اگائے اور ایسا ہی ہوا تب زمین نے سبز نبتات اور بیچدار پودوں اور پھل دینے والے میوہ دار درختوں کو ان کی اپنی اپنی قسم کے مطابق اگائے اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے پس شام ہوئی اور صبح ہوئی یعنی تیسرا دن اور خدا نے کہا کہ اسمان کی فضا میں نیر ہوں کہ دن کو رات سے جدا کریں اور وہ زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے ہوں اور وہ اسمان کی فضا میں چمکیں کہ زمین کو روشن کریں اور ایسا ہی ہوا پس خدا نے دو بڑے نیر بنائیں ایک نیر اکبر جو دن پر حکومت کریں اور ایک نیر اکبر جو رات پر حکومت کریں اور ستارے بھی اور خدا نے انہیں اسمان کی فضا میں رکھا کہ زمین کو روشن کریں اور دن پر اور رات پر حکومت کریں اور روشنی کو تاریکی سے جدا کریں اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے پس شام ہوئی اور صبح ہوئی یعنی چوتھا دن اور خدا نے کہا کہ پانی رنگنے والے جانداروں کو پیدا کریں اور پرندوں کو جو زمین کے اوپر اسمان کی فضا میں اڑیں اور خدا نے بڑے بڑے دریائی جاندار اور ہر قسم کے حرکت کرنے والے جانداروں کو پانی جانداروں کو جنہیں پانی نے ان کی اقسام کے مطابق پیدا کیا اور تمام پردار جانداروں کو ان کی اقسام کے مطابق بنایا اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے اور خدا نے انہیں برکت دے کر کہا کہ پھلو اور بڑو اور سمندر کے پانی کو ممور کرو اور پرندے زمین پر کسرت سے بڑ جائیں پس شام ہوئی اور صبح ہوئی یعنی پانچوان دن اور خدا نے کہا کہ زمین جانداروں کو ان کی اقسام کے موافق چپائوں کیڑے مکوڑوں اور جنگلے جانوروں کو ان کے اقسام کے موافق پیدا کرے اور ایسا ہی ہوا اور خدا نے جنگلے جانوروں کو ان کی اقسام کے مطابق چپائوں اور زمین پر رینگنے والے جانداروں کو ان کی اقسام کے مطابق پیدا کیا اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے اور خدا نے کہا کہ ہم انسانوں کو اپنی صورت پر اپنی مانت بنائیں اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور اسمان کے پرندوں اور چپائوں اور کل روئے زمین اور سب کیڑے مکوڑوں پر جو زمین پر رینگتے ہیں حکومت کرے اور خدا نے انسان اپنی صورت پر پیدا کیا خدا کی صورت پر اس نے اپنے پیدا خدا کی صورت پر اس نے اسے پیدا کیا نروں ناری انہیں پیدا کیا خدا نے انہیں برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بھڑو اور زمین کو ممورو محکوم کرو آمین موسیقی آدھل آدھل موسیقی 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 جد مات امر تو قریر آئے تیرے لار کسی لمر آئے جد مات امر تو قریر آئے تیرے لار کسی ملنائے کیتے اپنے دازرے تو مابلنائے کیتے اپنے دا دکھ سروح کرنائے جدو دلے دا میلا آیا آتے جدو دلے دا میلا آیا آتے کم کمتے آتو نئے بچ پوڑا آئے دلے جانا آئے کھالی ہت لے کے پلے بن کے نہ کجھ رہ جانا آئے دلے جانا آئے کھالی ہت لے کے پلے بن کے نہ کجھ رہ جانا آئے تیرے املا جد ایسا ہونا تیرے کور اجھے کر جواب ہونا تیرے املا جد ایسا ہونا تیرے کور اجھے کر جواب ہونا اوٹھے کوئی سفارش چلینی لیا تیرے املا جد ایسا ہونا تیرے املا جد ایسا ہونا نئے بچ پوڑا آئے تُو دنیاں کے پل ہتھی آئے تُو دنیاں کے پل ہتھی مل دونائے تُو جانائے کھالی حق لے کے پلے بن کے نہ کجھ لے جانائے تُو جانائے کھالی حق لے کے پلے بن کے نہ کجھ لے جانائے خدا من آپ کے ساتھوں انچیل مقدس بہم تب ایک مقدس لوکا مقدس لوکا کی انجیل اس کے سولہ باپ اس کی انیسویں آئیت سے لے کر اکتیسویں آئیت تک غور کریں گے لکھا ہے ایک دولت مند آدمی تھا جو ارگوانی اور مہین کپڑے پہنتا اور ہر روز ایشوئی شرک کرتا اور لازر نامی ناسوروں سے پھرا ہوا ایک بیکاری اس کے دروازہ پر پڑا ہوا تھا اور اسے عارضو تھی کہ میں ان ٹکڑوں سے پیٹ بھروں جو اس دولت مند کی میز پر سے گھتے ہیں بلکہ کتے بھی آ کر اس کے ناسور چاڑتے تھے اور ایسا ہوا کہ وہ بیکاری مر گیا اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہیم کی گود میں پنچا دیا اور وہ دولت مند بھی دفنایا گیا اور جب اس نے عالم اصفل کے عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں تو دور سے ابراہیم کو دیکھا اور لازر کو اس کی گود میں اور اس نے پکار کر کہا اے باپ ابراہیم مجھ پر رحم کر اور لازر کو بھیج تاکہ وہ اپنی انگلی کا سرپانی اسے بگو کر میری زبان تھنڈی کرے کیونکہ میں اس آگ میں تڑپتا ہوں پریپرہیم نے کہا بیٹا یاد کر تو اپنی زندگی میں اچھی چیزیں حاصل کر چکا اور اسی طرح لازر بری چیزیں پس اب وہ تسلیف آتے پر تو تڑپتا ہے ان سب باتوں کے علاوہ ہمارے اور تمہارے درمیان ایک بڑا گڑا حائل ہے ایسا کہ جو یہاں سے تمہارے پاس جانا چاہیے نہ جا سکی اور نہ وہاں سے یہاں آ سکی تب اس نے کہا پس اے باپ میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اسے میرے باپ کے گھر بیج کیونکہ میرے پانچ بھائی ہیں اور انہیں اگاہ کرے ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس جائے عذاب میں آ پڑے مگر ابراہیم نے کہا ان کے پاس تو رائے تھے موسیٰ اور صحیح فیلی امیتو ہیں وہ ان کی سنیں اس نے کہا نہیں اے باپ ابراہیم نہیں ہے باپ ابراہیم لیکن اگر کوئی مردوں میں سے ان کے پاس جائے تو وہ توبہ کریں گے مگر اس نے اسے کہا جب وہ ترائید موسیٰ اور صحیح فیلی امیتو ہیں کہ نہیں سنتے تو اگر مردوں میں سے کوئی جی اٹھے تو اس کی بھی نام آنیں گے انچی لم قدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں مٹھائی جائیں بججی جی ایدر موکہ لو کیونکہ تسی مسئلسل ایدر نوے دے اور جیلے لوگ آنڈے ہونا دے گنتی تو ہی ساری کارلیوں نہیں ہے ایدر میرے والے بکر چھیک ہے نا شاہ باشی مسئل خودم نے میرے عزیز ہو بڑے خوبصورت لوگ جو ہیں آج ماسر بشیر چوہان کی مموریل سروس پر موجود ہیں ہمارے پیارے بھائی حبیب بھائی صدیق بیلو جیہ بگا سے ہمارے ساتھ ہیں بھائی اشرف ہیں اگر میں بھول نہیں جا تو بھائی اشرف ہی ہیں ہاں جی اور یعنی اسی طرح سے بڑے لوگ ہیں جو بڑے بڑے نام ہیں ہماری مسیح کمیونٹی میں نوور لوگ ہیں جو آج کے دن یہاں پر موجود ہیں اور میں غور کر رہا تھا جب میں یہاں پر آئے میں نے دو طلاب تھے انہیں دی بچوں کو ایک حکمت کی کتاب تیسر ابا جس میں لکھا ہے پرراستکار کی روحیں خدا کے ہاتھ میں ہیں اور عذاب انہیں ناچ ہوئے گا جہلوں کی نگاہ میں گویا وہ مر گئے اور ان کا ہم سے چلا جانا ہلاکت کی طرح تھا لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ بڑے آرام ہیں یہ سلمان کہتے ہیں کب کہتے ہیں یا سمسی کی پدائش سے بھی ایک ہزار سال پہلے وہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ جو راستکار ہیں ان کی روحیں خدا کے ہاتھ میں ہیں اور آج ایک راستکار کی ماموریل سروس میں میں اور آپ سب کے سب موجود ہیں اب موجود ہے راستکار کی ماموریل سروس میں اور ایمان رکھتے ہیں کہ راستکار کی روحیں خدا کے ہاتھ میں ہیں ہے نا اور عذاب انہیں نہ چھوے گا لیکن جتنے بھی گیت گائے ہم نے رونے دونے کے گیت گائے ہے نا دکھ کے گیت گائے ناومیدی کے گیت گائے کیسے خوشی نہ ہو اور اسی لیے میں نے آج کے دن آپ کے لیے جو چپٹر چنا تقوین پہلا باپ کہ بھئی خدا نے تو دنیا ایسی نہیں بنائی تھی اگر ہم دیکھیں تو خدا نے جو میرے اور آپ کے لیے دنیا بنائی آج ہماری بیٹی اقصہ نے یہ پہلی تلاوت کی تو اس میں ہم نے دیکھا کہ خدا نے چھے دن کام کیا کتنے دن کام کیا جی آج آج رب و رب وہ فسے ہو تو اس لیے سبق یاد رکھ رہا ہے کیونکہ اگلی ملاقات ہوئی کہ کتے بھی سوال ہو سکتا ہے کیونکہ اسی عمومن کٹھے ہوں دیرے نے کتنے دن کام کیا چھے دن کام کیا اور ساتھنے دن کیا کیا حرام کیا لیکن چھے دنوں میں خدا نے جب بھی کوئی بھی چیز بنائی کوئی بھی چیز جو خلق کی اسے خلق کرنے کے بعد ایک ہی بات کہیں کہ اچھا ہے یا اچھی ہے ایسا ہی کہا خدا نے کہ کیا کہا کہ میں سوچتے ہوں کہ یہ بھئی صحیح ہے کہ نہیں خدا نے ہر چیز بنانے کے بعد کیا کہا جی اچھا ہے اور جب آدم اور ہوا کو بنایا تو لکھائے کہ انہیں ناری بنایا اور انہیں برکت بکشی اور برکت یہ بکشی کہ پھلو اور بڑو اور زمین کو معمور کرو حکمت کی کتاب اس کا پہلا باب اس میں سلیمان سے یہ کتاب منصوب ہے حضر سلیمان سے تو وہ لکھتے ہیں کہ موت خدا کی بنائی ہوئی چیز نہیں ہے بھائی صدیق بلو ہے نو آپ گیت شیط گاتے ہیں تو آج اس پہ ایک گیت بنانا آپ نے ٹھیک ہے نا اگلی باری مجد عجیب اگر آمد سنانا ہے ٹھیک ہے نا حکمت کی کتاب میں اس کے پہلے باپ اور اس کی تیرہ آیت میں لکھتا ہے حکمت کا بادشاہ سلیمان ہے نا حکمت کا بادشاہ اسے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ موت خدا کی بنائی ہوئی چیز نہیں ہے اگر موت کو خدا نے نہیں بنایا تو پھر یہ بیان کرتے تھے انہوں نے کہا کہ موت خدا کی بنائی چیز نہیں ہے تو پھر اسے موت کو کس نے تخلیق کیا موت کو کس نے خلق کیا اگر حکمت کی کتاب اور اس کا پہلا باپ آپ دیکھیں تو ذرا غور کیجئے گا تیرہ بھی آیت ہے کچھ اب شباؤ تو پڑھ لینا کہتا ہے اپنی زندگی کی غلطی سے موت کی تلاش نہ کرو اور اپنے ہاتھوں کے کاموں سے اپنے اوپر ہلاکت نہ کھینچو یہ میں نے باروں میں پڑھی ہے تاکہ آپ کے لئے آسان ہو جائے اب تیرے بھی پڑھتا ہوں کیونکہ موت خدا کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے نہیں ہے اور نہ زندوں کی موت سے اسے خوشی ہوتی ہے آگے کیا کہتا ہے جی نہ زندوں کی موت سے اسے خوشی ہوتی ہے کیونکہ جی کیونکہ اس نے سب چیزیں بقا کے لئے پیدا کی سب چیزیں کس کے لئے پیدا کیجی بقا کے لئے بڑے عالم لوگ بھی بیٹھے ہیں تو اب سمجھیں بقا کس کو کہتے ہیں زندگی کو حیات کو ہمیشنگی کو بقا کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز دیکھیں سورج آج تک موجود ہے خدا نے یعنی دو نیر بنائے چاند اور سورج تو یہ آج تک موجود ہے تو یہ انسان کیوں جلدی جلدی چلا جاتا ہے ہے نا غور کرنے کی بات ہے نا یہ ہوا آج تک موجود ہے اسمان آج تک موجود ہے زمین آج تک موجود ہے سمندر آج تک موجود ہے لیکن یہ انسان جو ہے یہ کیوں اس زمین پر سے رخصت ہو گیا اس کی زندگی کے ایام کیوں کم ہو گئے جبکہ کلام میں لکھا ہے کہ عدن میں خدا نے برکت بکشی کہ پھلو اور بڑو اور زمین کو کیا کرو جی مامور کرو پہلے سات دن آپ نے یاد رکھنا ہے یہ پہلے سات دن ایک تصویر ہے جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہے یہ موڈل ہے کہ ان سات دنوں میں خدا نے جب انسان کو خلق کیا جب چاند بنائے سورج بنائے ہر چیز بنانے کے بعد انہیں برکت بکشی اور بقا کے لیے بنایا پھر انسان کیوں موت کے موں میں چلا گیا اگر حکمت کی کتاب تھوڑا شارٹ کٹ کرتے ہیں لیکن سارے تین بجے میں وائنڈ اپ کروں گا جی کیونکہ میں نے انہیں کہا تھا کہ میربانی سے مجھے موقع دیں ابھی دو گیت گانے والے اور تھے میں نے کہا انہیں بعد میں گوالیں لائٹ چلی جائے گی میرا دل کا موسم خراب ہو جائے گا کیونکہ میں بھی کچھ سنانا چاہتا ہوں بھائی حبیب کو ہیں تو اس لیے اتنی دور سے آئیں کیونکہ خدا کی آواز یہ ہمارے دلوں کو چھوٹی ہے اور تسلی دیتی ہے اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں رونے والے گیت نہیں وہ ہمیں رولاتے ہیں لیکن خدامت کا کلام جو ہے ہمیں امید دیتا ہے اور دیکھیں حکمت کی کتاب دوسرا بات اس میں ایک بات لکھی ہوئی ہے اس کی چوبیسویں آیت ہے بھائی شب دیکھیں کیونکہ ابلیس کے حدثت سے ابھی گوھر کرنا کیونکہ ابلیس کے حدثت سے دنیا میں موت داخل ہوئی بس جو اس کے گروہ کے ہیں وہ اسے چکھ لیں گے کس کے حدثت سے دنیا میں موت داخل ہوئی جی ابلیس کے حدثت سے دنیا میں موت داخل ہوئی اور کہتا ہے کہ جو اس کے گروہ کے ہیں وہ اسے چکھ لیں گے ابھی ہم غور کریں گے کہ ابلیس جو ہے اسے انسان سے کیا شکوا تھا اور کیوں ابلیس کے حدثت سے دنیا میں موت جو ہے وہ داخل ہوئی یا شامل ہوئی مسیح خدا نے میرے عزیزو اس کو جاننے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پس منظر میں جانا ہوگا ان سات دنوں سے پہلے تھوڑا سا غور کرنا ہوگا کہ سب سے پہلے خدا نے فرشتوں کو خلق کیا فرشتوں کو بنایا ایسا یہ ہے کہ نہیں جی ہے نا اسمان کا دیدار کرنا ہوگا تھوڑی دیر کے لیے سب سے پہلے خدا نے اسمان کے فرشتوں کو خلق کیا ہے نا اور انہی کو یہ سارا کائنات کا نظام بھی سوپا انسان بہت باد میں بنایا اور مسیح خدا نے میرے عزیزو لکھا ہے کہ سب سے اوپر کے سات اسمان ہیں کچھ لوگ کیا کہتے ہیں سات اسمان ہیں دوروں نزدیک سے آئے ہوئے لوگوں میری بات گوھر سے سنو کتنے اسمان ہیں سات اسمان ایک کیا یاد رکھنا سات اسمان نہیں ہے جیسے آپ گھر بناتے ہیں نا تو اس کی پہلی منزل دوسری منزل تیسری منزل چوتھی منزل پانچویں منزل چھٹی منزل آج کل تین تین سو منزلیں بھی بار امریکہ میں ہیں ہے نا بلڈنگ ایک ہی ہے لیکن اس کے جو سیشن ہیں وہ الگ الگ ہیں تو اسی طرح سے اسمان کو سات حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور سب سے اوپر ٹاپ فلور پہ کہتے ہیں کہ خدا کی ذات جو ہے یہ سکونت کرتی ہے ٹاپ فلور پہ کون سکونت کرتا ہے جی خدا کی ذات سکونت کرتی ہے اور اس سے نیچے خدا کا نائب جسے لوسیفر کہتے ہیں وہ سکونت کرتا تھا اور خدا نے چھٹے اسمان پر یعنی ساتھویں پر آپ ساتھویں سمجھے ٹھیک ہے جی سمجھنے کے لیے کہانی کو چھٹے اسمان پر اس کے لیے ادن لگایا اس کے لیے کیا لگایا باغ ادن ادن لگایا ادن دراصل یہ زمین پر ایک مقام ہے مشرق کی طرف لیکن ہماری شناکت ہو گئی ہے ہم ادن باغ کو کہنے لگ گئے ہیں تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ خدا نے اس کے لیے ایک باغ لگایا اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ ہزکیل کی کتاب اس کے بعد پھر میں چلتا جاؤں گا پھر کتاب نہیں پڑھوں گا لیکن آپ کو ایک دفعہ سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ہزکیل کی کتاب ہے جی اٹھائی سباب ہے یہ دیکھیں صرف دو تین آجات اٹھائی سباب کی تیر میاں سے شروع کرتا ہوں بار میاں سے بلکہ کہتا ہے خاتمِ کمال اور حسنِ کامل تو خدا کے باغے عدل میں تھا ہر قیمتی پتھر تیری پوشش کے لیے تھا مثلاً لال یکوت اسکر یشم یبر جد جزا یشب نیلم شب چراغ زمرد اور یہ سب سونے میں اور کیا تھا تیری پدہش کے دن میں تجھے کروپیوں کے درمیان رکھا گیا کہاں رکھا گیا جیسے کروپیوں کروپی کو کہتے ہیں فرشتوں کو یہ بھی فرشتہ تھا اور اسے کہاں رکھا گیا کروپیوں کے درمیان رکھا گیا تو تو خدا کے کوئے مقدس پر تھا تو آدشی پتھروں کے درمیان چلتا پھرتا تھا تو اپنی پدہش کے دن سے ہی اپنی روش میں کامل تھا جب تک کہ تجھ میں ناراضی اس کی ایلٹھائی سباب تیرہویں ایسے میں نے پڑھا کہ یہ جو ہے لوسیفر کے بارے میں لکھا ہے کہ تُو بڑا ہی خوبصورت اور پاکمال شخصیے تھا کب تک جب تک کہ تجھ میں ناراضی نہ پائی گئی اور ناراضی کیوں پائی گئی کیونکہ لوسیفر جو تھا خدا ہمیشہ آپ ہی زمین پر آپ دیکھیں آپ کے گھر میں ایک کمانڈر ہوتا ہے جنہوں کہیں دے جا سبزی لائیا جا آٹا لائیا جا چینی لائیا جا پتی لائیا جا کھی نا دو جنہوں کیوں نے کہیں دے کہیں دے بچھو دا مار لیں گا تو انہوں ایک تے تباہ آ رہے ایک کمانڈر تے ہے نا بھی ایک کمانڈر تے تباہ آ رہے ایسے ترہیں پولیس چا یعنی آئی جی جیڑا انہوں نے حکم دیتا جاندہ سب انہوں نے دیتا جاندہ ایسے ترہیں وہ اس میرے جیڑا سی لوسیفر نو حکم دیتا جاندہ ہی بہت لوسیفر کہنے دا سی کہ بھئی خدا چاندہ ہے کہ زمین تے ہواوان دا دباؤ کٹھا دیو خدا چاندہ ہے انہوں نے بزاہ دیو خدا چاندہ ہے انہوں نے بارش کار دیو خدا چاندہ ہے کہ بھئی انہوں نے بر باری یڑیو دھا گاز کرتے یعنی یہ مثالان دیتی ہیں ٹھیک ہے نا یہ نب آج میں کٹھ کے بہاو یہ کبھوں کے دے پھر کٹھ کے بھی بہا دیں کہ ٹینشن نہیں لیا ٹھیک ہے نا دیکھن آج نہیں مسیح خدا میں میرے عزیزو اور اس طرح سے لوسیفر کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ بھئی خدا کیا کرتا ہے سب کچھ تو میں ہی کرتا ہوں کدھی کدھی اسی بھی انجی کارنے ہیں بھائی حبیب اپنے بندہ رہا کھلے جاں فلانا کام کر رہے تم کانا کھا رہے وہ بندہ یہ سمجھنے میری اسلام دعا نہ ہو جانا کام کر دیں یہ نہیں ہوں کی بھکت رہی ہے یعنی میری گال بھائی اشرف اس گال وہ سمجھ سکتے ہیں بہت سارے لوگ جیڑے ساڑی نہ چال دیں وہ کدھی کئی باری جیڑے نہیں وہ سمجھ دیں کیسی ہوں سب کچھ کچھ کر سکنے ہیں اور مسیح خدا نے میرے عزیزو اسی طرح سے لوسیفر جو تھا وہ خدا کے جلال سے محروم ہو گیا اور خدا نے اسے چھٹ کٹ کرتے ہیں اسمانوں سے پٹکا کر زمین پر پھینک دیا اگر آپ مکاشفہ کی قطعہ میں دیکھیں تو لکھا ہے اور میکائل اور اس کے فرشتہ نے بڑے عزیزو اس کی فوج سمیت زمین پر پٹک دیا اور جب زمین پر پٹک دیا تو خدا نے اسے کہا کہ اب میں زمین پر اپنا نائب بناوں گا اب میں کیا کروں گا جی زمین پر اپنا نائب بناوں گا اور تب خدا نے مٹی لی گوندی اور آدم کو بنایا اور اسے برکت بکشی اور کہا پھلو اور پڑو اور زمین کو کیا کرو معمور کرو اور آدم کو ادن کے اندر رکھا مسیح خدا نے میرے عزیزو اور لکھا کہ ادن میں خدا صاحب چرند اور پرند جو تھے انہیں آدم کے پاس لایا تاکہ آدم ان کے نام رکھے اور آدم نے ان کے نام بھی رکھے اگر آدم نے شیر کو شیر کہا تو آج تک شیر شیر ہی ہے پاتھی کو ہاتھی کہا تو ہاتھی آتھی ہے لمبالی جاتے لیکن شارٹ کٹ آپ تو بتا رہا ہوں کہ اس لیے کہ خدا نے زمین پر اسے نائب مقرر کیا اور جب لوسیفر جسے زمین پر پٹک دیا گیا تھا اس نے ادن کو دیکھا تو لوسیفر جو تھا اسے ادن کی بہاریں یاد آئیں ادن کا موسم یاد آیا کہ جب وہ ادن سے نکلتا تھا تو اس کے آگیا بیچے فرشتوں کی لائنیں ہوتی تھی اسے سجدہ کرنے والوں کی لائنیں لگی رہتی تھی کوئی لوسیفر کے چیرے کی طرف نہیں دیکھتا تھا کیوں؟ کیونکہ جب بھی خدا لوسیفر سے بات کرتا تھا تو اپنا تخت لگاتا تھا اور تخت پر سے لوسیفر خدا کے جلال کی کرنے پڑتی تھی تو لوسیفر اور خوبصورت ہو جاتا تھا اور اس پر اسی فرشتے کی نظر نہیں ٹکتی تھی جیسے جب خدا آپ سمجھ سکتے ہیں جب موسیٰ خدا سے ملاقات کر کے آیا تو اس کے لوگ جو تھے وہ موسیٰ پر نظر ڈالنے سے ڈرتے تھے کیونکہ موسیٰ کا چہرہ روچن ہو گیا تھا چمکدار ہو گیا تھا کیونکہ خدا کے جلال کی کرنے جو ہیں وہ موسیٰ پر پڑی تھی اسی طرح سے مسیح خدا میں میری اسیسو لوسیفر جو تھا اس باہ کو دیکھ کر بڑا مایوس ہوتا پریشان ہوتا اور وہ کہتا دل میں بڑا گمنڈی تھا نا حسدی تھا یہ ہم نے کیا سنا کہ ابلیس کے حسد کی وجہ سے دنیا میں مہوتائی اور مسیح خدا ہم نے میری عزیزو ابلیس نے اپنے دل میں ٹھان لی کہ اگر میں ادن میں نہیں رہا پہ رہنا سا انہوں میں نہیں دینا ہے نا انہوں میں یسی ادن چھو چک دینا اور اس طرح سے وہ توبہ میں لگ گیا ادن کے ارد گرد پھرنے لگا اور ایک دن جب وہ ادن کے ارد گرد گردہ تھا ادن میں مختلف پرندے تھے اور صاحب جو تھا سب سے خوبصورت جانور تھا پرندہ تھا صاحب کیا ہے جی سب سے صاحب سے کون کون ڈرتا ہے دس سو جڑی جڑی ڈار دے میں لے آندھا میں آخر چھاڑ دے ہوں گا بیچ دیکھوں گا کیڑی ڈار دے نہیں کیڑی نہیں ہے نا جو میں کہوں گا کھول دے میرا بیگ صاحب جو ہے اس زمانے میں ہاں ہاں بہا جانگا بہا جانگا اٹینشن نہیں لے مونی صاحب اس زمانے میں سب سے بیوٹی فل پرندہ تھا سب سے خوبصورت اور یہ آپ اس بات سے کون کر سکتے ہیں کہ جب خدا نے صاحب کو لانت بخشی تھی تو کیا کہا تھا کہ آج سے تو پیٹ کے بل چلے گا اس کا مطلب ہے پہلے وہ پیٹ کے بل نہیں چلتا تھا ہے نا پہلے وہ اڑتا تھا ہوا میں ایسے ایسے بلند اور گولڈن پار تھے اس کے سنیری تھا چوج بڑی خوبصورت تھی اس کی اور اس لیے وہ اما ہوا آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ گھر میں ہے آپ وہی پرندے رکھتے ہیں جو بھلے لگتے ہیں یعنی مرگیاں اور کبوتر ایسی چیزیں اور توتے مینا کچھ چھوٹے توتے رکھتے ہیں یعنی جو اچھے لگتے ہیں تو اس طرح سے آدم اور ہوا جو تھے یہ سامپ کے ساتھ زیادہ خوش رہتے تھے کیونکہ یہ سب سے بھولا بالا تھا بھولا جو پولے پال ہندے ہیں تھوڑے جو مقار بھی ہندے ہیں ایک گل زینچ رکھ رہے ہیں یہ سب سے بھولا بالا تھا اور اس لیے وہ ہمیشہ اسے ساتھ رکھتے تھے اور وہ ہوا میں جب وہ باغی ادھر میں سیر کیا کرتے تھے تو کبھی کبھی خدا بھی جب ساتھ ہوتا تھا تو یہ سامپ جو ہے یہ چونکہ اڑتا تھا اور بڑا بیوٹی پل تھا تو یہ اڑتے اڑتے کبھی کبھی ہوا کے کاندے پر بیٹھ جاتا اور کبھی کبھی آدم کے کاندے پر بیٹھ جاتا اور ان سے باتیں کیا کرتا تھا یہ اس کی باتیں سمجھتے تھے یعنی سب ایک دوسرے کی باتیں سمجھتے تھے کیونکہ خدا کا جلال ان کے چگرد تھا اس لیے وہ ایک دوسرے کی زبان سمجھتے تھے اور مسیح خدا نے میرے عزیزو کبھی کبھی یہ سامپ جو ہے باہر بھی چلا جایا کرتا تھا اگر سے ایک دن جب یہ اگر سے باہر گیا تو اس نے دیکھا کہ سامنے ابلیس بیٹھا ہے بلوسیفر انہیں کیا وہ تو وہ ایتے کتے بچھا ہے انہیں کیا یار بس میں اپنی گلتی صدارندی کوشش کرنے دی ہیں میں اپنے 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 ٹھیک کرنے دی کوشش کرنے دی ہیں انہیں کیا ہون ٹھیک نہیں ہونا خدا نے جنہوں بڑے موقع دیتے پر تو سارے گواہ دیتے یہ اس لیے چل چل لے تو نکل اپنا ساپو دی کوڑوں دی نکل گیا اڑدہ اڑدہ پھر ٹھوڑ کے انہیں بھی کیا فیر ہوتھی بیٹھا ہے انہوں ایک نظر مار کے اندر آ گیا انہیں پیچھے کہا یار میرا بھی ذرا عدنوں ایک سلام کہہ دی ہے نا کہ اندہ ہے ذرا میرا بھی عدنوں ایک کی کریں سلام کہہ دی عدن سے جائیں گا پھر میرا بھی سلام کر دی کیونکہ اے او عدنیں جتھیں مہمی رہنگا سا اور مسیح خدا میں میرے عزیز اس طرح سے ساپ اکثر باہر چلا جاتا باہر سے پرندے چلے بھی جاتے تھے آ بھی جاتے تھے اور وہ سامنے کھڑا رہتا اور ایک دن جب آپ کسی مقام پہ کھڑے رہنا تو ایک دن آپ اپنی بات کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں میں ایک کیس کے سلسلے میں جو دھا مظفر کر میں جایا کر دھا رہا اور مجھے تاریخ دینی کی واقف کوئی نہیں تھا اب تریخ سے رہا ہے وہ تین دن بعد میں نے پاس تین دن بعد پت کرنی تھا تو میں نے تریخ پرندے میں جائے تو میں کیونکہ وہاں سے گزر رہا تھا آکے سے آیا تھا تو میں انہوں نے بیٹھ گیا جو بندہ باہر آرہا ہے وہ جو آبازیں دیتا ہے جا رہا ہے آرہا ہے اسے مجھے کہا یار آپ کا کیا آکام میں کہا یار میری تریخ پرسوں میں جھے پہ پرسوں میں قوثیت سے رہا ہے پہ پہ پرسوں میں نے کہا رہا ہے یار میں باہ کھ باہ پرسوں میں سے رہا ہے پہ 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 پرسوں میں نے سمتند تو گے تو گئی طرح نہیں چلو میں تریخہ رہا ہتاں تھا tutti relikräرب powerful جا ہوں میں کہز daar کرنے میں پہ پرسوں میں سے گ PA اور زیار ٹرا ہوں ہ خ Till minست پہ ابہ یہ پانچ سو لگے گا سستے زمانے سے گیا ہے میں کھکا کوئی گ칙 نہیں ہے اور پانچ سو دے رہا ہوں گے پانچ سو دے کے تین دین باز والی تریف میں ارگول لینے اینا یہاں مذہب جدہو سی کتے بیٹھے ہوں دیوں تو تو اڑا پینہ آہم ہو جانگا چھوٹیاں چھوٹیاں گلان تاہاں دا سندیاں تاکہ یعنی سمجھ لاغ دے کہ کمیں مرگل آیا ہوئے گا انہیں اور اس طرح سے ابنیس بیٹھا رہتا تھا باہر اور ابنیس پھر اس کو سلام کرتا ہے اور ایک دن اس نے اس کی سلام کا جواب دے دیا اور پھر ایک دن اس نے کا یار میری گالپس ہوں انہیں کہا یار میرے پھڑے دل کرتا ہے میں ایک باری ہی عدنو اندر ہوئے haven میں او دریا وی کھاں میں او گراؤڈ وی کھاں میں او پودے وی کھاں میں او درخت وی کھاں میں او لال وی کھاں میں او نیلم تے پکھڑا جو بھی کھاں پھرے خدا نے میرے لیل آئے سے ایک باری ہی نے کہا جا آپ تے تو دوپے منویں دے موڑنے میں نہیں میں نہیں تے نو جازدے نہیں انہوں نے کہا ایک بار یہ جازدے دے دے اندھر نے چکنا پتھر بار دن دی ایک دن انہوں نے کہا اچھا چل جازد ہے تے سپ جیڑا سی سپ دے بیچے ابلیس داخل ہو کے تے ادن دے اندر چلا گیا جدو ابلیس داخل ہو جے تے پھر سپ دی اپنی کوئی انسان دی جدو اچھ بدروں آنے پھر انہوں جدو ایک دن گزیباں نکلو نمو پچیک تی ہو یوں ہی پتہ نہیں ایک دن میں گرجیاں باہر نکلیا تھے کسے نے مینوں کہے بھاو جی دعا کرنے میں کہا کتھے کہیں دے اوہ در میں کہے میں تو انو جاندانے اوہ جی میری بے گام بڑی بمارے میں کہا سچی گلدس ہے کہے دے جی ہم بدروں اوہ جی میں کہا میں بدروں سپیشنیسٹ میں کہا کلام کلوں سنا دے تو اڑی میرمانی مروائی ہونا کیونکہ متیدی انجیل جو پانج باب نے پچیس میں آ چلی ہے کہ برائیدہ مقابلہ نہ کر تو میں بدلوں سپیشلیسٹ نہیں وہ نے کہا جی چلو تو سی دعا کر کے آجے ہو جی تو جیدو میں اتھے گیا تو بھاجی جی رہی اتھے کونی سی تو انہاں کہا جی ڈاکٹر کو بی پی چیک کرانے گئی تو دکٹر جیڑا سی انہیں کیا یہ دے دعا دو کراؤ جیدو بھاجی اندر داخل ہوئی بھاجی آن جا رہی سی تو سی یقین کرو کورسی دے میں بیٹھا سا میں اندھا ہے کوئی منو چوک کے کورسی سمیتی لے دی میں اتھے بھاجی آج منو جان نہیں دین دی ہے نا نہیں نہیں آج منو جان نہیں دینا پھر میں اتھے بندیاں دے لے رہو ہوتے نو لے کے آئے نال اکبال ہونہ نوی لے کے گیا سا اکبال یہاں بے ایتھے گواہ بھی مجود ہیں میں اتھے ہوئے بھالے ہاں اوہ یار جے میں کب بند کرو نا تو سی کھلیاں رکھو جے حملہ کرے دے جپا مار لیو انو کہیں دے ٹھیک ہے تو میں دعا شروع کر دیتی تے خدا نے اپنا جلال جیڑا سی احزار کیتا لیکن میں تو نزدہ سے ہے کہ باجی جیڑی نا وہ تیسرے بیٹھے روزری پڑھنڈے ہیں ان میں پوچھا ہے میں کہوں نا کہیں دی منو کی پتا میں کہا لیا بھائی اوہ دو تک میں دلیر ہو گیا میں کہوں کہ پتا لگے گا میں کہوں نہ تو جاں وہاں گا فیری جنی اوہ دو تک اوہ دو تک میں نہیں سی پیشان دی کیوں وہ دی ماتک نے مار دیتی سی پلیس نے مار دیتی سی جی تو چوتھا بیت پڑھے آنا وہاں مونڈا ہو دے اکتے ہیں جناب چڑھے آنا تے میں آنا چھڑ دے چھڑ دے چھڑ دے اوہ نے کہا کہ میں چھڑ ہو گے تو میں چھڑ آنگا میں چھڑ دے چھڑ آنگا ماری منجیدیں تھلے پڑھا کے پئی تے جدو اٹھے وہاں چھڑ دے چھڑ دروں نہیں سی میں نے ویکھیا چھتی نا دبٹا لیا دبٹا لیا کہ ہاں دی باو جی سلام ہے نا یہ دا مطلب ہے کہ بلیس ہو دے چھو نکل گیا سیاں پا سدیکھ جدو نکل گیا تو بھیری پتا لگا بھی میرے سامنے کاؤن بائٹھا ہے ہے نا اسے دا سپدی بھی ماتو باج گئی جدو بلیس ہو دے اندر چلا گیا سپدی بھی ماتو باج گئی بلیس گیا اندر ہو کے چھتی مار کے آنگ کی بار نکل گیا سپنوں کے اندر لائے بہلا یار اسی کوئی اندر نقصان تو نہیں نا کیتا جینجے گئے سامن جی آگئے دن خوش ہو گیا کدی یہ سدن چاسی بھی رہی دے سامنے اور مسیح خدا مجھے میرے عزیز اسے طرح پکے یار بن گئے ہر روز بلیس ہو دے بچ جا کے ادن دے بچ جاندہ سی تھی انہیں ایک دن پتہ کر لیا کہ یہ تھے کیڑی کمزوری ہے تو انہوں پتہ لگیا کہ خدا نے دو درخت لگائے نے کیڑے کیڑے درخت سامن دسوں ہزارہ میں انہوں پو لگے نیکی اربادیگر پائی مقبول چیز اسے اچھا بیٹھو دو درخت سی ایک ماہ واد ایک بابا آدم نیکی اربادیگر نیکی اربادیگر اور ایک اور تھا حیات کا درخت دوسرا درخت کون تھا حیات کا درخت زندگی کا درخت اور مسیح خدا میں میرے عزیزو اس طرح سے ابلیس اندر آنے جانے لگا اور ایک دن اسے پتہ چل گیا کہ بھئی انہیں منع کیا گیا کہ اس درخت کا پھال نہیں کرنا تو جیس دن انہوں پتہ لگا تو اممہ ہواوی کرلی سی تو اوزے موڑے تھے بیٹھا گلنہ کردہ کردہ انہوں آندا اممہ آندھی ہانج پتری کی گالے کہ میں سنے آئے کہ خدا نے کہا کہ تُو اپس ایس درخت در پھال نہیں کھانو اممہ بڑی چلاک ہو جائی اسی کلی تھی ہے سارے باغ دی رانی پوری دنیا دی رانی ملکہ ہے نا اس جہان دی ملکہ اس چھٹ دی بھی ان دی سی کچھ کچھ کئی بری گلہ سارے پرندیاں نا وہ کیاں لگی چھونا وہ خدا نہیں کھانا کھانا نہیں خدا نے کہا چھویں گا چھوو گے تھے پھر بھی مر جاؤ گے پلیس نے کہا لائے گالے نے اپنے کوڑوں ہی دائی کیونکہ وہ بھی خدا دیکھ نال ہی ریا سے وہ بھی سارے پیت جاند آئی وہ نے کہا چھتی کابو آجے گی وہ نے کی کیا وہ نال ٹوریا گیا اس درخت کو جا کے چون جنا ٹینی پھڑ کے اور دیاں اور دیاں وہ تھی تلیتے رکھ دیتی جیتا تلیتے رکھی پیا کھڑا گا ماد آسکوش ہویا کہ اندر لائف رہی نی گالے اور جیتا تکھائیں گی فیر بھی تینو کشنیوں ہونا اور مسیح خدا ہم نے میرے عزیز تب اماں ہوا نے وہ پھال کھایا اور آدم کو بھی کھلایا اور کیا ہوا شارٹ کٹ کرتے ہیں خدا کے جلال سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئے اور ابلیس نے باہر کھڑے ہو کر نعرہ لگایا اور اس نے کہا کہ جی عسیمی رہتے رہن انہ نمینیوں دیتا تو کہندہ سے میں زمین تے اپنا نائب بنا مانگا وہ انہ دا سون نوہ کا مکی کریں گا تک خدا نے پھر انہوں کی کیا انہیں کہا اب وہ عورت کی نسل سے ہوگا تو نے عورت کو ورگ لایا نا اب وہ عورت کی نسل سے ہوگا جو تیرے سر کو کچھ لے گا اور تو اس کی ایڑی کی تھاک میں رہے گا اور مسیح خدا ہم نے میرے عزیز اس طرح سے اکتنی جی گئے میں ٹیم بھی احلان ساٹھے تین دوبتے نہ چلا جائے آنکھو گے سا اپو کھے مار گئے ہسی آجی ہے انہیں تین چار منٹر ٹھیک ہے کوشش کارنے مقا دیئے جو دو کتے ہو جانتے برداشت کرنا میں بھی بیکھو ادھا پوڑا کے انٹر برداشت کیتا گاؤن والے آنو ہے نا دوسری بھی کرنا ہے میں ہے نا مسیح خدا میں میرے عزیز اور پھر خدا نے ہمارے خدا ان کو برکت بخشی مقادصہ مریم کو برکت بخشی اور اس کے بدن سے یسو پیدا ہوا اور کلسیوں کے خط میں شارٹ کٹ بلکل شارٹ کٹ بات کرتے ہیں انڈ کرتے ہیں کلسیوں کے خط میں لکھتا ہے دیکھیں پھر یسو نے کیا کیا آجیڑے آہی آکیہ بیٹا کہیے نا میں نا پاک شاکت نہیں لیں گے باپیو او نا جی یسی بڑے گناہ گار آتے پاغل لوگ نے پاک شاکت لئی جانے میں جد کے گیت کہا رہے ہم دینے گیت کے نہ کہا رہے ہم دینے او جڑا اس دا بدن نکھاوے او مویاں مانگ ہو جاوے او سنپاک کلام سکھاوے یسو دا فرمان پھر بھی کی کہنگے نائی جی یسی بڑے گناہ گار آجیہ بھی گناہ گار کیوں وہ نے کہا جڑے ابلیزے نے یعنی وہ موت کا مزہ چکھن گئے یعنی آجیہ بھی موت دے اندر پہے نے لیکن لکھ دا ہے پلسیوں دے بھی چلے بکھو کی کہنگا کہنگا اور اس نے تمہیں تمہیں بھی جو گناہوں اور اپنے جسم کی ناک مقتونی کے سبب سے مردہ تھے اس کے ساتھ زندہ کیا اور ہمارے سب گناہ بکش دیئے پلسیوں دو باب تیرا ہے اور اس نے اگر سنوے حضرت اکیر مزدار اس نے حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہماری بابت اور ہمارے خلاف تھی اور اسے کیلوں سے سلیب پر جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا کیا کیا جی اس نے وہ دستاویز جو میرے اور آپ کے خلاف تھی اسے کہاں جڑ دیا سلیب پر کس چیز سے جڑ دیا کیلوں سے جڑ دیا اور کیلوں سے جڑ کے ہمیشہ کے لیے نیستو نابود کر دیا ہے نا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب انہوں نے گناہ کیا تو چھپ گئے اور خدا نے آواز دی پوچھا کہ کہاں ہو تو کہنے لگے ہم ننگے ہیں لیکن سلیب پر پھر وہ جو عورت کی نسل سے تھا اس نے کہا کہ اے باپ ایک دن تُو نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ کہاں ہو آج میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ آئے باپ دیکھ تمام ہوا میں نے سر کا منجام دے دیئے آج میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ تُو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا کیونکہ اب میں نافرمان نہیں رہا بلکہ فرما بردار بن کر اس سلیب پر چڑ گیا ہوں تاکہ گناہوں کو ہمیشہ کے لیے مسمار کر دوں اور مٹا ڈالوں اسی خدا میں میرے عزیز خدا نے انسان کو ہمیشہ کے لیے بقا کے لیے ہمیشہ کی زندگی کے لیے بنایا پہلا ہفتہ دنیا کا پہلا ہفتہ جو آج کے دن ہم نے پڑھا اور سنا یہ پہلا ہفتہ نہیں ہے یہ ایک دن دنیا کا آخری ہفتہ ہوگا ایک دن یہ دنیا کا آخری ہفتہ ہوگا دنیا کا آخری ہفتہ نہیں ہوگا اس خوبصورت دنیا کا آخری ہفتہ ہوگا بلکہ پھر پہلا ہفتہ ہوگا اور یہ کہاں ہمیں ملتا ہے مکاشفہ کی کتاب یہ دیکھیں ذرا میں نے لکھ لیا کیونکہ میں نے کہا میں اتنے حوالے نکال نہیں سکتا اور اس میں لکھا ہوا ہے مکاشفہ 21 بابچار کہتا ہے پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئے زمین کو دیکھا کیونکہ پہلے آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی اور اس منگر بھی نہ رہا میں نے بڑی آواز یہ کہتے سنی کہ دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان سکونت کرے گا کس کا خیمہ آدمیوں کے درمیان سکونت کرے گا خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان سکونت کرے گا اور ان کی آنکھوں کے ساتھ پہنچ دے گا پھر موت نہ ہوگی پھر موت کہا جی پھر موت نہ ہوگی اور نہ غم اور نہ پھر دیکھ نہ 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 غم ہوگا کیونکہ پہلی چیزیں جاتی رہی مسیح خدا نے میرے عزیزو یہ سب کچھ جو عبلیس نے بگاڑا ہے خدا اسے ایسا ایسا سوار رہا اہونی بھی ہے لوگ ایسا آرے لوگانے بھی کوئی موں تے چبو پائے کچھ جانوران پوندے اندے سے کیسا آپ کابو کیتا ہے خدا نے توانا ہے نا بہت سارے لوگانے کرونا میں کرونا نہیں ایک خدا کوئی زمین والیاں لی اچھا فیصلہ لے رہے ہیں کیونکہ سنیا ہے کہ ہنے چڑیاں واپس آگیاں نے امریکہ چاہے کہاں نظر نہیں سیاں دے ہنے داثرے نے کہ کام بنے رہے ہیں دے آکے پھر تو بینا شروع ہو گئے نہیں کیوں زمین تو پلوشن ختم ہو گیا ہے فیکٹریاں باندھ تضاپی تمہیں باندھ ہر چیز باندھ کائنات پہلے انہوں صاف کرنا شروع کر دیتی ہے تیہاستہ ایستہ خدا انہوں صاف کرنا شروع کرے گا مسیح خدا انچہ میرے عزیزوں یاد رکھو پہلے اجرا ہفتہ ہے وہ دیچہ جاری پہلی صفتے وہ کی یہ کہ خدا نے ستویں دنو برکت دیتی تھی ارام کیتا تھی سبت گیا تیہا جاری یہ سبت ہی صدیجے کیونکہ ساتوزہ پاک لاک گیا جی ساتوزہ پاک کی ہویا ہے لاک گیا ہے اگر گوھر کرو موٹا موٹا دو ہزار سال آج سال جنہیں کائنات دی تخلیق دو ہزار سال گوھر کرنا ہے وہ دبات دو ہزار سال یعنی تخلیق تو بعد ابراہیم تک دو ہزار سال کنے سال ہو گئے جی چار ہزار سال ابراہیم تو لیا کے یسو تک کنے سال ہو گئے جی کنے سال ہو گئے یسو تک دو ہزار ہون تک چھ ہزار سال تے چھین تے کنے ہو گئے اپنا پائی چہزارتے بھی سال یعنی چھے دا عدد مکمل تے سات دا عدد شروع ہو گیا یعنی ٹرپل سیمن جیڑا ہے وہ شروع ہو گیا ہے یہ دا مطلب ہے کہ سبت دا آغاز ہو گیا ہے جیڑے سبت دا اس سے سبت دا جیڑا شروع چھے خدا نے تشکیر دیتا سی اور خدا اور اس سبت دا پھر تو بحال کرنے لگوالا ہے اس لیے مسیح خدا مجھے میرے عزیزو اس زمین تو رخصد اندر رونے یا ماتم کرنے لیکن میں تو انوائی دینی کوئی گلد آفنا کیا پائی بشیر لی رون لی یا ماتم کرنے بھی ضرورت نہیں کیونکہ انہوں نے اپنی عمر تو بھی زیادہ عمر جڑی اس زمین پہ گزاری کیونکہ تسالوں نہیں کیوں دیکھا چڑک ہے کہ جتنے قبروں میں سو رہے ہیں جب خدا اپنے جلال میں آئے گا تو سب کیا ہوں گے جی جی اٹھیں گے اور خدا اپنے ساتھ ہوں گے اس کا مطلب ہے ہمارا بزرگ جو ہے خدا اپنے ساتھ ہوگا کبھو جب خدا اپنے اور اسی صدی میں خدا اپنے آئے گا اسی صدی میں خدا اپنے آئے گا یاد رکھیں یہ سبت کی صدی ہے یہ صدی صدی کی ہے ساتھ پکھ لگ گیا جنہوں مورا آنج ہے جو پھٹیاں سریاں کھول دے رہی اندے جی اے ساتھ کی صدی ہے جب خدا اپنے آئے گا مرے اپنے آئے گا تو میں ساتھ کروں گے تو میں گر جے جا نا بس خدا اٹھ ساتھ ہے جی اٹھیں گے اسا ہے جب خدا اپنے آئے گسر آپ میں ساتھ چھو نہیں ہوں گے میں نے یہ کہا کہ مینو نے وہاں پکا کہیں ڈھوڑ جالے ہیں میں نے اس کو لب دیکھنے کے لئے پر ساگے رب دیکھنے میں ہے کدھی بات روائے چھتے کدھتے کدھی تھلے دائنا چھتے رہے چھتے رہے کے لئے وراؤ نے پھلی زیادہ سے تختیر کی رہا کیا بہر کچھ ڈنی ہے بندیاں بندیاں بنیا بندیاں سے بندیاں سے بندیاں لبنای رہا ہوایا کہ لوگ کا دسرن ہے یسو اپنے جلال چیز آیا سیاں جڑے ہو دے سی وہ ہوا چھے بلاند ہو گئے نے ہے نا وہ تو قنیا میں اکھا میں نو کہنا بہو جی تسی یہ تھے میں اکھنا تو ہی کہہ رہے ٹور گیا تسی بھی یہ تھے یہ میں نو تو آنے نہیں جھٹ گیا تاکہ وہ جڑیاں کمیانی ہونا نو دور کر گیا ہے تاکہ جڑا خدا اندار دالت کرے تے میت تسی ہو دے سجے آپ بیاسکے آمین خدا کو انبر پر بخشے اے اپنے سر کو خدا ان کے زور چکائیں گے دعا کریں گے بلکہ چھوٹی سی دعا کریں گے اور اس کے بعد اظہار خیال سنیں گے اظہار خیال والا جو بھی بند ہے قریب آجائے جی جو بھی ہے اظہار خیال کے لیے کھڑا ہو جائے کون ہے قبوس خدا ان لشکوں کے خدا آسمان و زمین کے خالق اور مالک تر شکر تیری تعریف عدی اور جلالی با ابراہیم اظہار کو نیکوپ نے خدا آج کے دن کے لیے جو بخش دیا جو عطا کیا شکر کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ تیرا کلام جو ہے آج کے دن ان سب لوگوں کی زندگیوں کے لیے برکت کا پاس شہریں اور ایک خودم خدا گھرانے کے لیے اتمنان اور تسلیح کا پاس شہریں بھائی قدوس خدا ہم دعا کرتے ہیں مصرح شیف چوہان کے لیے کہ تو انہیں اپنے وانوں میں جگہ آتا کرنا اور گھرانے کے لوگوں کو اتمنان اور تسلیح بخشنا ہم یہ سب کچھ مانگتے پیارے میٹھے نام سے ابھی بھائی جو ہیں وہ بچوں کے معمو ہیں تو یہ اظہارے خیال کریں گے خدا کے خادم بھی ہیں بڑی شامدار پرسنیلٹی ہیں تو یہ چند لمحے جو ہے اظہارے خیال کریں گے اس کے بعد بھائیوں بزرگوں آپ سب آج ماسٹر بشیر کی مموریس سروس میں شامل ہیں تلے کر آج میں ان کا حالاتی زندگی کے متعلق بتاؤں گا کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماسٹر بشیر ورد اوجاگر چید پدائش انیس سو پچیس اسوی پنگنیے کے اس وقت لاہوری زلہ تھا تصیل وارد زلہ لاہور میں پیدا ہوئے یہ جو پشور کا زلہ آپ بن رہا ہے پہلے نہیں تھا اس نے تعلیم کلاک آباد میں پرمی سے مدن تک خاصل کی اور اس کے بعد وہ تعلیم میں بارگا کے ٹیچر بن گئے اس کے خاندانوں میں سے چار بھائی اور ایک بھین تھی اور ان کی بھین جو تھی اس کا نام لچت بی بی تا وہ دھاڑی بھائی اس کی شادی ہوئی تھی اور یہ بشیر چوہان سب سے ان میں سے چھوٹا تھا اس کی شادی گیارہ اکتوبر انیس سو اٹھاوان میں بی بند میں برات ماسی کے گھر آئی اس کے سسر کا نام مراج مسی اور ساس کا نام ازا رکھی اس وقت میں اس کے ساتھ اس کی برات میں آیا تھا یہاں جس وقت ہم بیڑی گاؤں میں برات آئی اور اس کے بعد بھائی ماما میرا جمال کی برات بجلی گل بیٹ سے گئی تھی میں بھی اس وقت ساتھ تھا اور اس وقت ہم دو راتی اس بیڑ پینڈ میں رہے کیونکہ پہلے گنیے کے پینڈ سے ہم بیڑ برات آئی پھر بیڑ سے ہم وہاں بجلی گار برات گئی پھر اسی لئے ہم دو رات تھی اس بیڑ پینڈ میں رہے اور بشیر ماسٹر بشیر چوہان کی بیوی کا نام لس بی جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا وہ چند سال شاہدی کے بعد گنیے کے پین دو میں رہے اور اس کے بعد کیا ہوا وہ بیڈ کھوٹ بھی آگئے ساتھ اس کی بیوی بھی اور ماسٹر بشیر بھی اس بیڑ گاؤں میں آگئے اس وقت نہ ٹاؤنشپ تھا نہ گرین ٹاؤن بنا تھا یہ اس وقت کا واقعہ ہے اور بیڑ آگئے